موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین موظرم افغانستان کے نئے بدری تین سو تیرہ کمانڈو پاکستان کے ایس ایس جی اور بیٹ کمانڈو سے بھی کہیں گناہ زیادہ خطرناک ہیں بھارت جو پہلے ہی پاکستان کے ایس ایس جی اور بیٹ کمانڈو سے ڈر رہا ہوا تھا اب بدری تین سو تیرہ کو لے کر بہت زیادہ خوفزدہ نظر آتا ہے ناظرینی گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں طالبان نے اپنی نئی کمانڈو فورس تیار کی ہے اور اس فورس کا نام بدری تین سو تیرہ رکھا گیا ہے بھارتی میڈیا اس فورس کو لے کر کافی زیادہ پرشان نظر آ رہا ہے ان کے مطابق محض 136 دن میں امریکہ کی شکست کی وجہ یہی بدری تین سو تیرہ کمانڈو ہیں جنہیں دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے کہ آخر اتنی کم مدت اور وسائل میں طالبان نے یہ فورس کیسے تیار کی اس کا الزام بھی بھارتی میڈیا پاکستان پر لگا رہا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق طالبان کے یہ خطرناک کمانڈو پاکستانی فوج نے تیار کی ہیں یہی بچہ ہے کہ ان کمانڈو نے امریکہ جیسے سوپر پاور کو بھی شکست دے دی ہیں بھارتی نیوز اینکر نے یہاں تک بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ بدری تین سو تیرہ پاکستان کے ایس ایس جی اور بیٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں بھارتیوں کو لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان کے بیٹ کمانڈو بھارت میں گھس کر بھارتیوں کی گردنیں کاٹ کر لے جاتے ہیں اب بدری کمانڈو بھی ان کے ساتھ ایسا کرنے والے ہیں ناظرینی مطرم آئیے آپ کو اس حوالے سے کچھ بھارتی میڈیا چینلز کے کلپ سناتی ہیں جس میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی میڈیا بدری تین سو تیرہ کو لے کر انتہائی خوف صدا ہے کمانڈو بدری تین سو تیرہ یہ بہت خاص کمانڈو ہے ان کی تصویریں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دیکھیں کمانڈو جن کو تیار کیا ہے بھارتی سینہ نے اسی ناپاک منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے تالبان نے اب کابل ائرپورٹ کی سرکشہ اپنی اسپیشل پورس 313 بدری یونٹ کو سوپ دی ہے بدری یونٹ کیا ہے یہ بھی سر آپ سمجھ لیجے 313 بدری یونٹ تالبان کی طاقت ہے دیکھنے میں بلکل امریکہ کے مریم کمانڈو کی طرح وہی اتیہ آگھری کھاتا کامیری کی ایم پور رائیفلز باڈی آمر نائٹ ویجن گاؤگل بلیٹ پروف جیکٹس اور ہتیاروں سے لیس ہموی گاڑی 313 بدری بٹالین کے کمانڈو رات میں اسٹرائک کرنے اور آمنے سامنے کے کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے بھی ہتری کوٹ ہیں پاکستان آر وی کے بیٹ اور ایس ایس جی کمانڈو سے بھی خطرناک ہے تالبان کے بدری کمانڈو